ہومیوپیتھک علاج شکار ہیں یونانی طب الگ ہے اور الوپیتھک علاق ہے جو یونانی طب نے جو ترقی کی ہے وہی بلاخر ہم نے الوپیتھک پر منتج ہوئی ہے یہ حکمت حضور جی جو دیسی حکمت دیسی علاج وہ شاخ ہے جو آرگنائز نہیں ہوئی اسی کی یونانی طب آگے جا کے دو شاخوں میں بٹ گئی ہے ایسی قومیں جنہوں نے یونانی طب کو سمجھ کر اور سائنس میں ترقی یافتہ ہونے کے باعث اس کے تجزیعے کر لیے ہیں اور بہتر طور پر دعاوں کی ڈسپنسیشن کا نظام بنایا ہے اس لیے یہ جو فرق ہے یہ الوپیتھک میں آج کل نمائع ہو گیا اور اس سے پہلے الوپیتھک اور یونانی طب میں سے بہت تھوڑا فرق تھا وہ یہاں بھی اپوٹھکریز ہوا کرتے تھے الوپیتھ جو ہیں وہ نسخیں مختلف لے کے پوشنز لے کے اسی سے علاج کیا کرتے تھے اور انہی سے پھر جراح نکلے جو نائی تھے انہوں نے عمل جراحی شروع کیا اور رفتہ رفتہ پاکستان میں تو بیچارے زلیل دور خار ہو گئے اور انڈیا میں بھی یہ ہماری جہالت ہے یہ لوگ جو قدردان تھے انہوں نے ان کی قدر کی اب جو بڑے بڑے جراح ہیں جو چھوٹی کے سرجن ان کے کتنی عزت و احترام ہے وہاں سمجھا گیا کہ یہ پیشہ صرف نائیوں کا ہے اور نائیوں کو چونکہ پہلے زلیل خود کر بیٹھے تھے اس لیے وہ ان کے پیشے کی قدر ہی گئی تو یہ دو شاخیں وہ ہی ہیں جو ایک ہی چشمے سے پوٹی ہیں مارڈن جو جدید ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں یہ دو شاخیں عزت کے ساتھ الوپیتھک سائنس بن گئی اور علم سرجنی کی سائنس بن گئی ہمارے ہاں عطائی حکیم اور جراح یہ دو شاخیں وہ بن گئی شاخیں اسی سے پوٹی ہیں مگر ایک سگلاک زمین میں چلی گئی ہے شور کلر زمین میں چلی گئی ہے جہاں قدردان کوئی نہیں تھے ایک زیادہ ایڈوانس جگہ چلی گئی لیکن کچھ فوائد ان کے ان کے پاس ایسے رہے جو انہوں نے کھو دیئے یہ تفریق بھی ساتھ ضروری ہے ایلوپیتھس نے سائنسی ترقی کے نتیجے میں ایکٹیو پرنسپلز معلوم کرنے پر زیادہ زور دیا اب وہ کہتے ہیں افیم اوپیم ہے ایک چیز پرانے زمانے میں اوپیم بحثیت افیم کے اسی طرح استعمال ہوتی اسی زمان میں اب اس کا ایکٹیو پرنسپل نے نکالا تو وہ بیلہ ڈونہ اس کا ایکٹیو پرنسپل ہے یا اور اس قسم کا کوئی اور ہوگا تو اسی طرح سٹکنین ایکٹیو پرنسپل کی طور پر نکالی گئی کنین سنکونہ درست سے ایکٹیو پرنسپل طور کی طور پر نکالی گئی تو ان دواؤں کا تذریعہ کر کے ان کو ان کا اندرچوڑا رکھ کر کے کہا کہا کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پڑے بنائے جائیں اور ساتھ پتے بھی دیے جائیں اور ساتھ پچھ اسے بہتر یہ ہے کہ جو اصل کار کارمت چیز ہے اس کو نچوڑ نکال لو اور اس کی کنین کی ٹکیاں بنا بنا کے دو اس سے ایک پہلو فائدہ مند نکلا فائدہ مند پہلو بھی ہے اس کا وہ یہ کہ ڈسپنسیشن آسان ہو گئی پڑے بنانے اور وسیع پیمانے پر تقسیم کرنی اصل اگر رکھتے تو بڑا مشکل تھا اور اب یہ بہت آسان ہو گیا لیکن یہ کہنا کہ صرف ایکٹیو پرنسپل ہی اثر کا انداز تھا اور اس کے نامیاتی محول کی ضرورت نہیں تھی جو اس کے ازگرد تھا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا یہ غلط ہے بساوقات ایک دوائی اپنی نامیاتی فارم میں جو نموف کے ساتھ پیدا ہوتی یہ مراد یہ ہے جس میں جس کی گروت ہوتی ہے نواتات کے طور پر اس فارم میں صرف ایکٹیو پرنسپل بلکہ اس کو نرم رکھنے کے لیے ایکٹیو پرنسپل کو اس کے اثرات کو ملائمت دینے کے لیے اس کے بد اثرات کو کم کرنے کے لیے چھوٹے موٹے اور بہت سے ایسے اس میں اجزاء موجود ہوتے ہیں جو مجموعی حیثیت سے اسے بدن کے لیے زیادہ قابل قبول بناتے ہیں وہ پہلو چھوٹ گیا جب وہ چھوٹ گیا تو پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ انہیں خوشکی پیدا کرتی ہے اور اس خوشکی کو دور کرنے کے لیے ایک اور ایکٹیو پرنسپل نکال کے اس کے ساتھ سامل کیا اور پھر فارمولے بننے شروع ہو گیا ہے ایروپیتھک ڈسپینسیشن بدل گئی دواؤں کی اصلیت وہی رہی یہاں تک سو فارسو گوڑ آگے جا کر جس طرح انہوں نے اشارے کی ہیں اور بعض اس میں چیزیں ایسی داخل ہو گئی جو خطرناک ہیں وہ ہے سنتیٹک پروڈکشن آف ڈرکس سنتیسیز کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ سمجھ دیا کہ فلان مالکول فلان کے ساتھ ملتا ہے فلان قسم کے جراسیم کو مارنے میں موفید ہے انہوں نے کیمسٹری کا علم سیکھنے کی وجہ زیادہ ترقی کرنے کے باعث کچھ نے بنانی بھی سیکھ لی کیا ضرورت ہے پلانٹس میں جائیں کیا ضرورت ہے کاشتکاری کریں ایلیمنٹس لو اپنے مختلف فاؤں میں اور کاربن ایٹم کے ساتھ اس کو ملاتے چلے جاؤ ایک چین بن جاتی ہے اور وہ بنزویک ہوتا ہے چین بینزین کیا کہتے ہیں بینزین بیس چھے شاکھ آتی ہے اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے ہوا ہے اور اس کے ایک کونے سے کاربن کے ایٹم کے ساتھ ایک حصہ کاٹ کر ایک اور ملا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اور ملتے چلے جاتے ہیں اس طرح وہ ایٹم مالیکل بھاری ہوتا چلے جاتا ہے اور اس میں نئی صفات آتی چلے جاتی ہیں اور جو مارڈن فارمسوٹی کو انڈسٹی ہے یہ یہاں داخل ہو گئی ہے اور یہ خطرناک ہے اس کے برد اثرات کچھ ظاہر ہوئے ہیں کچھ اور بھی ہوں گے مگر زندگی نے جس محول میں سفر کیا تھا وہ نامیاتی محول تھا وہ طبیعہ طبی طور پر قرآن جو کائنات پیدا کی اس میں نشو نما کی مختلف نواتات میں اس نے زندگی گزاری ہیوان کے دور میں بھی انسان نے جب ابھی انسانی بنا تھا ہیوانی دور میں تھا اس وقت بھی انہی چیزوں کے ساتھ گزارے کی ہوئے ہیں اس کی تخلیق کے اندر اس کی ساتھ سرشت میں ان چیزوں سے مانوسیت اور ان کے اثرات کو قبول کرنا ارد کرنے کا مادہ موجود ہے اور ٹرین ہے وہ پوری طرح تربیت یارتا ہے اور یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ اجنبی ہیں یہ ایلینز آنے شروع ہو گئے ہیں اس لیے ان کے خلاف بعض دفعہ صحیح رد عمل کرتا ہے بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ رد عمل خود خطرناک ہو جاتے ہیں سمجھیں اس لیے تب کی طرف دوبارہ ان معنی جو آپ جو میں بتا رہا ہوں بیسے تو تی بھی ہے یونانی تی بھی ہے اس کی ترقی یا اس کا غیر ترقی افتح صورتیں ہیں مگر اب یہ رجحان کا اختیار کر رہے ہیں دوبارہ واپس ہربل ٹریٹمنٹ کی طرح اور بڑی تیزی کے ساتھ اب ہر جگہ آپ کو ہربل ٹریٹمنٹ دکھائی دیں رہے ہیں جہاں تک آپ تو خوشبوں میں بھی یہ جو اسینشل آئل سے ہم کی طرف لوٹ رہے ہیں جو آرٹی فیشنی بنائی فریگرینس ہے یہ چیز نہیں ہے تو جگہ جگہ دکانیں ہیں وہاں ملتے ہیں ان کو لگا کے آپ دیکھیں تو خوشبوں دکھائی دیتی ہے ہومیوہا پہ تھی جو ہے یہ ان کے بیچ میں ایک الگ نظام ہے اس کا ان دونوں نظاموں سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے برہراس ہومیوپیتھی میں انسانی جسم کے رد عمل سے فائدہ اٹھائی جاتا ہے برہراس بیماری کو قابو کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے اگر متلی ہے تو متلی پیدا کرنے والی دعا ہلکی مقدار میں اس یقین کے ساتھ دیا جائے دی جائے کہ وہ اس مقدار میں اس صورت میں وہ کبھی بھی متلی پیدا نہیں کرسکے گی ناممکن ہے کہ کرسکے لیکن اس کا ناممکن ہونا انسانی جسم کو اطلاع ضرور دے دیتا ہے اور انسانی جسم میں ایک قسم کی کشادگی و فرق پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک اٹیک ہے لیکن میں اس کو مخالف آنا رد عمل کے ذریعے اس کو قابو کرسکتا ہوں اور اس اویکننگ کے ساتھ اس شعور کے ساتھ اندر کی بیماری کا علم ہو جاتا ہے اور بیماری کا موجود ہونا یہ نہیں بتاتا کہ انسانی نظام اس کے قابو نہیں کرسکتا اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی موجودگی کے او طرف پوری طرح کا احساس بدار نہیں ہوا یہ دوا جب رد عمل دکھاتی ہے تو اندر کی بیماری کو ساتھ ہی جسم کنٹرول میں کر لیتا ہے آئے آئے دن روز مر رہا کہ یہ تجربہ ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے بیماری کا برای واقعی مناص وقت خداً مقی شهر er